ان پریزنٹنگ انہیری ٹینس کہانی کی شروعات میں ہم لورین نام کی ایک لائر کو دیکھتے ہیں جسے ایک ایسا کیس ملتا ہے جس میں اسے کرمنل کو ڈیفینس کرنا ہے اس کے لئے اسے ایک ملین ڈالر کی رقم آفر کی جاتی ہے لیکن اتنی بڑی رقم ملنے کے بعد بھی اس کا ضمیر اسے گوائی نہیں دیتا اور وہ اس کیس کو لڑنے سے منع کر دیتی ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ لورین اصل میں ایک سچی لائر ہے وہ ہمیشہ انصاف کے لئے لڑتی ہے پیسہ اس کی زندگی میں کوئی مائنے نہیں رکھتا اسی بیچ ہمیں لورین کے چھوٹے بھائی ویلیم کو دکھایا جاتا ہے جو ایک پولیٹیشن ہے اور وہ نیو یورک کا اگلا پریزیڈن بننا چاہتا ہے لورین کے پتا ایک بہت بڑے بزنس مین ہے لیکن کچھ دنوں سے ان کا بزنس اچھا نہیں چل رہا ساتھی انہیں ایستما کی پرابلم بھی ہے جس سے انہیں سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے اور آج بھی انہیں ایستما کا ٹیک آتا ہے وہ اپنی گاڑی تک پہنچ جاتے ہیں لیکن گاڑی چلاتے ہوئے ان کی مرتی ہو جاتی ہے جس کے بارے میں لورین کو پریس والوں سے پتا چلتا ہے وہ اپنے پتا کے فیونرل پر آتی ہے جہاں وہ اپنے پریوار کے باقی صدسیوں سے ملتی ہے فیونرل ختم ہونے کے بعد لورین اور اس کے بھائی کی باتوں سے پتا چلتا ہے کہ ان کے پتا کو لورین پر گرو تھا یہ سب مل کر اب وعدہ کرتے ہیں کہ اپنی مام سے ملنے آتے رہیں گے لورین اپنے پتا کے آفیس میں جاتی ہے جہاں اس کے پتا اسے چیز کھیلنا سکھاتے تھے اور بتاتے تھے کہ کیسے یہ گیم زندگی سے جڑا ہوا ہے اس گھٹنا کے ایک ہفتے بعد یہ پورا کا پورا پریوار ایک بار پھر سے ملتا ہے جہاں پر ان کا لائر جس کا نام ہیرولڈ ہے وہ لورین کے پتا کی ویل کو سب کے سامنے پڑتا ہے جس ویل کے مطابق لورین کے پتا نے لورین کی مام کیتھرین کو کمپنی کا سی او بنا دیا تھا ساتھی لورین کے بھائی کے نام بیس ملین ڈالرز کر دیئے تھے وہی لورین کے لئے صرف ایک ملین ڈالر ہی چھوڑے تھے اس کے علاوہ انہوں نے پچاس ملین ڈالرز کی رقم میڈیکل اور پولیس والوں کو ڈونیٹ کر دی تھی جب سب چلے جاتے ہیں تو لورین کو ایک لفافہ دیتا ہے اور جب وہ اس لفافے کو کھولتی ہے تو اس میں ایک پین ڈرائیو اور دو چابیا ہوتی ہے وہ اس پین ڈرائیو کو اپنے لیپ ٹاپ میں لگا کر دیکھتی ہے تو اس میں اس کے پتا کا ایک ریکارڈڈ ویڈیو ہوتا ہے جس میں وہ کسی بنکر کے بارے میں ذکر کرتے ہیں جس راج کو انہوں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا اور اب لورین ان کی بتائیوی لوکیشن میں دونوں چابیا لے کر پہنچ جاتی ہے وہاں سچ میں ایک بنکر ہوتا ہے جس کے تالے کو چابی سے کھولتی ہے اور اب وہ سیڑیوں سے نیچے جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر ایک آدمی پڑا ہوا ہے جیسے وہ اس آدمی کو ٹچ کرتی ہے تو وہ ہلتا ہے یہ دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ کر واپس گھر آ جاتی ہے گھر آنے کے بعد وہ نائن ڈبل ون پر کال کرنے کا سوستی ہے لیکن کال کرنے سے پہلے وہاں پر اس کا بھائی آ جاتا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا بہت برا لگا کہ پتا جی نے تمہارے لئے ماتر ایک ملین ڈالر چھوڑے میں اپنی رکم میں سے آدھی رکم تمہیں دے دوں گا پر لورین صاحب صاحب منع کر دیتی ہے کیونکہ اسے پیسو کا کوئی لالچ نہیں ہوتا اپنے بھائی کے جانے کے بعد وہ اپنے پتا کے ساتھ اپنے بچپن کی فوٹوز کو دیکھتی ہے جس سے اسے یاد آتا ہے کہ کیسے اس نے ایک بار اپنے ڈیٹ سے لڑائی کی تھی کیونکہ اس کے ڈیٹ چاہتے تھے کہ وہ ان کے کچھ دوستوں کا کیس لڑی جو کہ بہت امیر تھے لیکن لورین کبھی بھی اپنے اصولوں کے خلاف نہیں جاتی اسی لئے اس نے ان کیسز کو لڑنے سے منع کر دیا تھا اگلی صبح لورین ایک بار پھر سے گن لے کر اسی بنکر کے اندر جاتی ہے جہاں وہ دیکھتی ہے کہ وہ آدمی سو رہا ہے اس چیز کا فائدہ اٹھا کر وہ اس کے فنگر پرنٹس لے لیتی ہے پر تب ہی اس آدمی کی نین کھل جاتی ہے لورین وہاں سے بھاگ جاتی ہے پر ایک بار پھر سے لورین ماسک لگا کر وہاں پر آتی ہے اور اس آدمی سے اس کی پہچان اور اس بنکر میں ہونے کا کارن پوچھتی ہے وہ آدمی کہتا ہے کہ تمہیں میرے سامنے ماسک پہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ تم لورین ہو میں تمہاری ڈیٹ او برد بھی جانتا ہوں تم نے اپنے پریوار کے خلاف جا کر شادی کی تھی لورین یہ سب باتیں جاننے کے بعد اپنا ماسک ہٹا دیتی ہے اور ایک بار پھر سے اس سے وہی سوال پوچھتی ہے لیکن اس بار بھی وہ آدمی اس کی باتوں کا سیدھا سیدھا جواب نہیں دیتا اور اس سے ڈیمان کرتا ہے کہ مجھے کھانے پی نکلے کچھ چاہیے لورین ساپ ساپ منا کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں میرے سوالوں کا جواب دینا ہوگا ورنہ میں تمہیں یہی مرنے کے لئے چھوڑ دوں گی لیکن لورین کی دھمکی کام نہیں کرتی وہ آدمی کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم ایسا کبھی نہیں کروگی تم دل کی بہت اچھی ہو نہ چاہتے ہوئے بھی لورین کو اس کی بات ماننی پڑتی ہے وہ اس کی فرمائش پوری کر کے اپنے گھر آ جاتی ہے جہاں پر وہ اس آدمی کے فنگر پرنس کے سیمپل کو اپنے دوست کو بھیستی ہے جو کی ایک ڈیٹیکٹیو ہے تاکہ وہ اس کی پہچان دھونڈ سکی پر ساتھی لورین جل سے جلد اس آدمی کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتی ہے اسی لئے ایک بار پھر سے وہ اس آدمی کے پاس جاتی ہے اس آدمی نے آج کئی سالوں کے بعد اتنا اچھا کھانا کھایا ہے اسی لئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اب کیونکہ لورین نے اس کی ڈیمانڈز کو پورا کر دیا تھا اسی لئے لورین سے کہتا ہے کہ میرا نام مورگن ہے آج سے بیس سال پہلے میری ملاقات تمہارے پتا سے ہوئی تھی تمہارے پتا کی اور میری دونوں کی عادتیں ایک جیسی تھی ہم دونوں کو ہی جوہاں کھیلنے کا شوق تھا لڑکیوں کا شوق تھا اسی لئے ہماری دوستی ہو گئی جلدی ہم پارٹنر بھی بن گئے ایک رات کو ہم ایک پارٹی سے گھر آ رہے تھے تب ہی تمہارے پتا نے گلتی سے ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ کر دیا جس میں اس آدمی کی موت ہو گئی میں چاہتا تھا کہ ہم پولیس کو سب کچھ بتا دیں پر تمہارے پتا نے ایسا نہیں کیا وہ نہیں چاہتے تھے کہ پولیس کو کچھ بھی بتا چلے کیونکہ اس ایکسیڈنٹ کو کسی نے نہیں دیکھا تھا اسی لئے انہوں نے تیہ کیا کہ وہ لہاش کو دفنا دیں گے اور جب وہ لہاش کو دفنا رہے تھے تو میں نے پولیس کو کال کر دیا پر اس سے پہلے کہ میں پولیس کو کچھ بتاتا تمہارے پتا نے مجھے مار کر بھی ہوش کر دیا اور جب مجھے ہوش آیا تو میں اس قید میں تھا وہ بتاتا ہے کہ تمہارے پتا کا سوفیہ نام کی لڑکی کے ساتھ افیر بھی چل رہا تھا کیونکہ انہیں سوفیہ کے اندر وہ سب کچھ دیکھتا تھا جو انہیں چاہیے تھا جو تمہاری موم کے اندر نہیں تھا لورین اس کی بات نہیں مانتی وہ کہتی ہے کہ میرے پتا اسے نہیں تھے مورگن اس کو سوفیہ کا ایڈریس دیتا ہے کہ وہ خود جا کر پتا لگا لیں ساتھی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تمہارے پتا کے وکیل کو تمہارے پتا کے بارے میں سب کچھ پتا تھا لورین کو اس بات پر گصہ آتا ہے اور وہ وہاں سے نکل جاتی ہے اس کے بعد وہ اپنے دوست کو کال کر کے مورگن نام کے آدمی کے بارے میں سب کچھ پتا کرنے کو کہتی ہے اور خود وہ مورگن کے دیئے ایڈریس پر یعنی کی سوفیہ کے ایڈریس پر چلی جاتی ہے جہاں پر اس کی ملاقہ سوفیہ سے ہوتی ہے سوفیہ اسے بتاتی ہے کہ میری ملاقہ تمہارے پتا سے پوکر کے گیم میں ہوئی تھی جس کے بعد ہماری دوستی ہو گئی وہاں پر ایک لڑکے کی فوٹو بھی ہوتی ہے سوفیہ بتاتی ہے کہ یہ تمہارا سوتیلا بھائی ہے یعنی کیے سوفیہ اور لورین کے پتا کا بیٹا ہے یہ ست جاننے کے بعد لورین کو بہت دکھ ہوتا ہے وہ اس بات کو برداشت نہیں کر پاتی اور وہاں سے روتے ہوئے نکل جاتی ہے اس کے بعد وہ اپنی ماں سے ملنے جاتی ہے اور مورگن نام کے آدمی کے بارے میں پوچھتی ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ میں اس نام کے کسی آدمی کو نہیں جانتی دراصل اب وہ اپنے پتا کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتی ہے اسی لئے ایک بار پھر سے وہ مورگن کے پاس جاتی ہے وہ مورگن سے کہتی ہے کہ میں اس جگہ کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں جہاں پر میرے پتا نے اس آدمی کی باڈی کو دفنائے تھا مورگن اس پر کچھ شرطیں رکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم اگر مجھے اپنے ساتھ لے جاؤگی تب ہی میں تمہیں اس جگہ کے بارے میں بتاؤں گا لورن کو اس کی شرط ماننی پڑتی ہے اور اب وہ مورگن کو بنکر سے باہر لے جاتی ہے اتنے سالوں کے بعد کھلی ہوا میں سانس لے کر وہ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے اسی دوران لورن کے پتی سکوٹ کا کال آتا ہے جو لورن سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں پر ہو لورن کہتی ہے کہ میں جلدی گھر واپس آ جاؤں گی اور فون کٹ کر دیتی ہے اور اب وہ مورگن کے ساتھ اس جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں پر اس کے پتا نے اس آدمی کو دفنائے تھا یہاں پر خدائی کرنے کے بعد وہاں پر اسے ایک آدمی کا سکل دکھائی دیتا ہے جس سے صاف ہو جاتا ہے کہ مورگن جو بول رہا ہے وہ سب کچھ سچ ہے پر وہ مورگن کو ایک بار پھر سے اسی بنکر میں قید کر دیتی ہے مورگن کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں کیونکہ اب مورگن اس بنکر میں نہیں رہنا چاہتا وہ آزادی چاہتا ہے اس کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ تمہارے پتا نے مجھے یہاں پر قید کر دیا تھا جس وجہ سے میں اپنی موم کو آخری وقت میں بھی نہیں دیکھ پایا تم مجھے یہاں سے آزاد کر دو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری فیملی کے اس راز کو کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گا پر لورین ایسا نہیں کرتی وہ اسے معافی مانگ کر وہاں سے نکل جاتی ہے وہ اپنے بھائی کے پاس جاتی ہے جہاں وہ ایک کیس کے بہانے اسے سب کچھ بتا دیتی ہے اور پوستی ہے کہ اگر کسی کو آپ کے سیکریٹس پتا ہو تو اسے کیسے روکا جا سکتا ہے جواب میں اس کا بھائی کہتا ہے کہ اگر تمہارے سیکریٹس کسی کو پتا ہے اور اس کے بھار آنے سے تمہارے سیکریٹس سب کو پتا چل جائیں گے تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی تو ایسے آدمی کو جان سے مار دینا چاہیے پر لورین ایک اچھی انسان ہے وہ ایسا نہیں کر سکتی اسی لئے بیگ لے کر وہ موگن سے ملنے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر میں تمہیں آزاد کر دوں تو تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم ہمیشہ کے لئے یہاں سے کہی چلے جاؤگے وہ اس کی بات مان جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جتنی تمہاری عمر ہے اس سے کئی زیادہ سال میں نے اس بنکر میں گزارے ہیں اسی لئے یہاں سے آزاد ہونے کے بعد گلتی سے بھی میں اس جگہ کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھوں گا اس کے بعد سن کر موگن کہتی ہے کہ آج شام کو میں تمہیں آزاد کر دوں گی اب وہ اپنے پتا کے وکیل کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے ایک پرائیویٹ جیٹ بہت سارے پیسے اور ایک پاسپورٹ چاہیے وکیل پوچھتا ہے کہ یہ سب تم کس کے لئے کر رہی ہو پر وہ اسے کچھ نہیں بتاتی شام کو ایک بار پھر سے وہ موگن کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اپنا ہولیہ ٹھیک کر لو باتوں باتوں میں اس سے پوچھتی ہے کیا میرے پتا نے تمہیں میرے بارے میں کچھ بتایا تھا موگن بتاتا ہے کہ تمہارے پتا کو تم پر گرو تھا لیکن ساتھیوں تم سے ناراض بھی تھی کیونکہ تم ان کے دوستوں کے کیسز کو لڑنے سے منع کر دیتی تھی اس کے بعد وہ موگن کو یہاں سے نکال کر سیدھا اپنے لوئر کے پاس لے جاتی ہے جہاں پر اس کا لوئر اسے پاسپورٹ دیتا ہے ساتھیوں سے بتایا جاتا ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں جس سے وہ اپنی پوری زندگی بتا سکتا ہے لورن وہاں سے واپس آ جاتی ہے اور ایک بار پھر سے بنکر میں جاتی ہے جہاں پر اسے موگن کے بیڈ کے نیچے ایک زہر کی شیشی ملتی ہے لیکن وہ اس پر زیادہ دھیان نہیں دیتی کیونکہ اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے وہیں لورن کا جو دوست ہوتا ہے جو کی ڈیٹیکٹیو ہے وہ اسے موگن کی ایک فائل بھیجتا ہے جس فائل کو لورن کی مام کیتھرین دیکھ لیتی ہے کیتھرین اس پر فوٹو دیکھتی ہے جو کی موگن کا ہے پر اس کا اصلی نام موگن نہیں بلکہ کارسن ہے وہ لورن سے پوچھتی ہے کہ کارسن کی فائل اس کی فوٹو یہاں پر کیا کر رہی ہے وہ بتاتی ہے کہ کارسن نہیں بلکہ موگن ہے اس کی مام کہتی ہے کہ اس کا نام کارسن ہے اور یہ ایک سیریل کلر ہے اپنی مام کی بات سن کر وہ ائرپورٹ کی طرف بھاگتی ہے اور جب وہ ائرپورٹ پہنستی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں سے کارسن یعنی کی مورگن پائلٹ کو اور لائر کو مار کر نکل گیا وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ اسی کے گھر گیا ہے کیونکہ وہ اس کی موم کو یعنی کی کیتھرین کو مارنا چاہتا ہے وہ گھر واپس آتی ہے لیکن اس کی موم وہاں پر نہیں ہوتی اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مورگن اس کی موم کو پکڑ کر اسی بنکر میں لے گیا ہے جہاں وہ سالوں سے بن تھا وہ ایک بار پھر سے بنکر میں جاتی ہے وہاں پر اس کی موم اسے دیکھ جاتی ہے پر اس سے پہلے کہ وہ اپنی موم تک پہنس دی موگن اس کے اوپر حملہ کر کے اسے بھی ہوش کر دیتا ہے جب اسے ہوش آتا ہے تو موگن اسے بتاتا ہے کہ میں نے تمہارے پتا کو زہر دے کر مار دیا تھا لورن کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کے بیڈ کے نیچے جو زہر کی شیشی ملی تھی وہ وہی زہر تھا جس سے اس نے اس کے پتا کو مارا تھا موگن بتاتا ہے کہ آج سے بیس سال پہلے میں نے تمہاری موم کیتھرین کو نشے کی دوا دی جس کے بعد میں نے اس کے ساتھ غلط کام کیا جب یہ بعد تمہارے پتا کو پتا چلی تو اس نے گاڑی سے میرا پیچھا کیا اور اسی دوران اس نے گاڑی سے ایک آدمی کو ہٹ کر دیا حالکہ وہ پولیس کو کال کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے اس آدمی کو دفنا دیا تمہارے پتا کو گصہ آیا اور وہ مجھے اس بنکر میں لے آئے اور پچھلے کئی سالوں سے وہ مجھے یہاں ٹوچر کر رہے تھے تب ہی کیتھرین کو یعنی کی لورین کی موم کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ مورگن عرف کارسن کو الٹا سیدھا کہنا شروع کر دیتی ہے مورگن اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اپنی موم کو بچانے کے لیے لورین بھی کارسن یعنی کی مورگن کے اوپر حملہ کرتی ہے اور اسی مٹ پھیڑ کے دوران مورگن جس کا اصلی نام کارسن ہے وہ لورین کو بتاتا ہے کہ تم اصل میں میری بیٹی ہو جب میں نے تمہاری موم کے ساتھ غلط کام کیا تھا اسی کے بعد تم پیدا ہوئی پر اب بہت دیر ہو چکی ہے کیونکہ لورین کی موم کیتھرین کے ہاتھ میں گن لگ جاتی ہے جس سے وہ اسے گولی مار کر ختم کر دیتی ہے جس کے بعد لورین اپنی موم کے ساتھ مل کر اس بنکر کو آگ لگا دیتی ہے اور یہ دونوں باہر نکل جاتے ہیں اسی کے ساتھ فلم یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی